مفتی طارق مسعود رمضان دو ہزار انیس کا آج سترواں بیان ہے سترواں بیان ہے جی یومِ بدر ہم تو بدر پہ بیان کر چکے ہیں آج ہم نے سورہِ نمل پڑی ہے ترابی میں تھوڑا سا سورہِ نمل پہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا آج سورہِ نمل میں اللہ تعالی نے داود اور سلیمان علیہ السلام کا پرندوں کی بولیاں آنا اور چونٹیوں کی باتیں سمجھنا اور کیسی زبردست حکومت اللہ نے ان کو دی تھی اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے اس پر میں پہلے انبیاء کے تعارف کے حوالے سے کچھ بتا چکا ہوں داود علیہ السلام کو کیسے نبوت ملی کیا ہوا تھا کیا کارنامہ انجام دیا تھا اور اس پر بھی بات ہوئی تھی کہ انبیاء کرام فیزیکلی کیسے بولو بھائی مضبوط ہوا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ ہمیشہ دو بڑے خاندانی تھپڑ لگائے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ تو وہ جو فیرون کا آدمی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے آدمی سے لڑ رہا تھا آپ نے لڑائی چھڑوانے کے لیے ایک تھپڑ لگایا اس کو مقصد اس کی کٹائی کرنا بولو بھائی نہیں لیکن وہ تھپڑ اس کے لگا ہے اور وہ کلٹی وہ مر گیا کیا جان اللہ نے دی ہوگی تھپڑ میں اور دوسرا ایک تھپڑ جس کا حدیث میں ذکر ہے صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا انسانی شکل میں حضرت موسیٰ نے تحارف پوچھا انٹروڈکشن آپ کیسے آنا ہوا کون ہے آپ اس نے کہا موت کا فرشتہ ہوں بھائی کس سلسلے میں آئے ہو آپ کی جان نکال لیں تو ایک زور سے اس کے لگایا چماتھا اس کی آنکھ نکل کے گر گئی اس کی آنکھ گر گئی اس نے اللہ سے شکایت کی کہ اللہ تو نے کس بندے کے پاس بھیجائے اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے دیکھو لوگوں کے مزاج مختلف ہیں ہم کیا کرتے ہیں کسی کو جب دیکھتے ہیں تو کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب اس جیسے ہوں گے جو اس میعار پر اترے گا وہ اس کو تو میں مانوں گا جو اس جیسا نہیں ہوگا وہ میرا بزرگ نہیں ہو سکتا یہ غلط ہے مزاج لوگوں کے کیا ہیں مختلف موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر کیا جلال ہے طبیعت میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پیغمبر آپ کی طبیعت میں جمال ہے ابو بکر بھی نبی کے سچے ساتھی طبیعت میں ٹھہراو ہے نرمی ہے عمر فاروق بھی نبی کے سچے ساتھی فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا عمر مگر طبیعت میں جلال ہے وہ جلال کام بھی تو آیا نا پھر وہ حضرت عمر کے سامنے بندہ ٹھہر نہیں سکتا تھا کوئی غلط بات نہیں کر سکتا تھا ان کے سامنے تو اس طرح علماء میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کوئی میٹھے میٹھے ہیں ہر وقت مٹھاس شہد چھٹاتے رہیں گے آپ کو کچھ صرف کھٹے کھٹے ہیں جب بھی بات کریں گے جلال میں اور کچھ کھٹے میٹھے ہیں کبھی طبیعت میں کیا ہوگا ان کے جلال ہوگا کبھی کیا ہوگا مٹھاس ہوگی تو بہرحال اعتدال اچھی چیز ہوتی ہے غصے کے موقع پر انسان کو غصہ آئے اور نرمی کے موقع پر نرمی جہاں نرمی کا موقع ہے وہاں غصہ کرنا ہماقت جہاں غصے کا موقع ہے وہاں نرمی کرنا ہماقت تو یہ اعتدال بڑی مشکل چیز ہے لیکن اس میں انسان کے اپنے مزاج کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے موسی علیہ السلام ایسے جلالی کیوں تھے تو قوم بڑی نالائق ملی بنی اسرائیل ان کو ایسی نرمی والے پیغمبر سوٹ وہ تو بہر ستاتے ہیں ان کو جلال والے پیغمبر چاہیے تھے جو ان کو ذرا سیدھا کر کے رکھتے ہیں تو اس لیے یہ جو کمپنیوں میں یہ جو سیٹھ لوگ ہوتے ہیں نا یہ اپنے مزدوروں کو بھی بڑا کھیچ کے رکھتے ہیں لوگ مجھے بتاتے ہیں اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں کمپنی کا سیٹھ ہے میں کہتا ہوں اخلاق اچھے ہونے چاہیے لیکن کسی سیٹھ سے میں بدگمار اس لیے نہیں ہوتا کہ مزدوروں پہ پتنی اچھے اخلاق وہ ایفورڈ کر بھی پائیں گے کہ بھولو بھائی نہیں کیونکہ بعض دفعہ آپ کا ماتحد طبقہ ایسا ہوتا ہے جو میٹھی زوان وہ نہیں سمجھتا تو بس ترغیب تو اسی کی ہے نبی نے جو اصل حکم دیا اَرْ رِفْقُ مَا كَانَ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَ وَمَا نُزِعَان شَيْءٍ إِلَّا شَانَ صحیح حدیث ہے کہ جب کسی معاملے سے نرمی نکل جائے تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے اور جب اس میں نرمی پیدا ہو جائے تو معاملہ صحیح رہتا ہے تو اصل حکم تو یہی ہے محبت بات کر رہے ہیں انسان تمیز سے محبت سے سامنے والی کی عزت کا خیال رکھے اصل حکم یہی ہے لیکن دوسری طرف ایک یہ ہے کہ اگر سامنے والا عزتدار ہی نہیں ہیں اس کو عزت سمجھ میں آ ہی نہیں رہی ہے تو پھر مشہور مقولہ ہے کہ بھئی گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے تو ہم چلتے ہیں دعود علیہ السلام کے واقعے کی طرف سلمان علیہ السلام کے واقعے کی طرف وَلَقَدْ آتَيْنَا دَعُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا سورہ نمل میں اللہ فرماتے تحقیق ہم نے دعود اور سلمان کو علم اتا کیا دنیاوی علم بھی اور دینی علمی آج یہ بھی ایک بڑی بحث ہوتی ہے کہ علم صرف دنیاوی علم کا نام ہے سوری علم جو ہے صرف دین کے علم کو کہتے ہیں یا دنیا کے علم کو بھی بھئی میڈیکل سائنس ہے انجینئرنگ ہے اور جتنے بھی مختلف شعبیں ہیں نا انجینئرنگ کے درجہ نو شعبیں ہیں میڈیکل سائنس میں درجہ نو شعبیں ہیں تو یہ جو شعبیں ہیں ان میں علم حاصل کرنے کی بھی کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے یا یہ ایسے ہی بیکار ہے کچھ اس کی حیثیت نہیں ہے تو یاد رکھیں قرآن مجید میں جو علم کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ دونوں قسم کے علوم پر استعمال ہوا ہے دونوں قسم کے علوم پر دین کے علم پر استعمال ہوا وہ تو یقینی ہے اس میں تو دلائل دینے کی حاجت نہیں ہے ظاہر ہے تمام پیغمبروں کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم نہیں تھا لیکن قرآن نے ان کو عالم کہا ہے تو وہ دین کا علم جانتے تھے لیکن یہ جو دنیا کا علم ہے اس کو بھی قرآن نے کیا کہا ہے علم جیسے داود علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ہم نے داود اور سلمان کو علم دیا تھا اور وہ علم دوسرے مقام پہ آتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ سَنْعَةَ لَبُوسِ ہم نے زرہیں بنانا سکھائیں ان کو تو جو زریں بنانا ہے یہ برائراز دین کا علم تو نہیں ہے نا کیا ہو گیا بھائی بھائی زریں بنانا جنگ میں ڈیفنس کے لیے تاکہ تلوار اثر نہ کرے یہ علم اللہ نے دیا لوہے کو کیا کر دیا پگلا دیا آپ کے ہاتھ میں یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر بتائی ہے بادشاہ کو بادشاہ نے آپ کو بھلایا بادشاہ نے آپ سے کہا جب بادشیت ہوئی ہے بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو اپنے دربار میں کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں یوسف علیہ السلام نے کہا اگر کوئی عہدہ دینا ہی چاہتے ہو تو مجھے وزیر خزانہ بنا دو اللہ ہمارے وزیر خزانہ کو اس آیت میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے لوگ مجھے کیا کریں پھر وہ موضوع چھڑتا ہے تو پھر باتیں ہو جاتی ہیں یا تو چھڑتا ہی نہیں چھڑ گیا وہ کل میرا ایک کلپ چلا ہے نا میں نے اس میں وہ وہ دیا ہے کہ وہ معیشت کے بارے میں وہ ایک باپ بیٹے کی مثال دی ہے کہ اببہ نے قرضہ لیا پھر چاچہ نے بھی قرضہ لے کے دو عرب کا مقروض بنا دیا اب تیسرا آئے گا تو ظاہر ہے وہ قرضہ بھی لے گا کہ روٹی تو کھلاو لیکن وہ سارا نزلہ کس پہ اترے گا تو لوگوں نے کہا یہ پی ٹی آئی کا آدمی ہے کوئی کہہ رہا ہے یہ عمران خان کا کتنے پیسے ملتے ہیں کتنے فیصد ملتے ہیں مفتی صاحب مجھے نہ عمران خان سے میری کبھی بات ہوئی ہے اور یہ بھی یاد رکھو میں کوئی پی ٹی آئی کا آدمی نہیں ہوں نہ میں پی ٹی آئی کو پروموٹ کر رہا ہوں پی ٹی آئی میں بڑے بڑے فنٹر پڑے ہوئے ہیں فواز چودری صاحب بھی معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی میں ہی ہیں تو ہم کہاں فواز چودری کی حمایت کریں گے میری ذاتی رائے ہے پی ٹی آئی کے بارے میں نہیں ذاتی رائے ہے عمران خان کے بارے میں کہ کچھ سوڑا سا ٹھیک لگتا ہے واللہ حوالم لیکن میں کوئی پیغمبر نہیں ہوں میں کوئی مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی جیسے آپ لوگ سوڑے کبرے ملا کے ایک نتیجہ نکالتے ہیں کسی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط تو میں بھی ایک نتیجہ نکالنے کی تھوڑی بہت صلاحیت رکھتا ہوں میرا خیال ہے کہ بندہ اتنا غلط نہیں ہے جتنا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اس کا مطلب لوگ یہ لیتے ہیں کہ میں مونانا فضر الرحمن کی مخالفت کر رہا ہوں حالانکہ یہ بھی نہیں ہے جب کسی ایک آدمی کی تعریف کی جائے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اس کے مخالف کی برائی کر رہے ہیں آپ بھئی ان کی اپنی ایک رائے ہے ان کی اپنی ایک سوچ ہے اور ابھی وہ وزیراعظم ہیں بھی نہیں ابھی تو اپوزیشن میں ہیں تو ہم تو ابھی بتا رہے ہیں کہ بھئی اتنا زیادہ بھی بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو ہماری ایک رائے ہے کہ بھئی اتنا برا نہیں ہے جتنا لوگوں نے اس کو بنا دیا ہے تو ان بیسز کی بیس پر کسی اور بیس پر کریں میرا خیال ہے لیکن اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ ایک کلپ بنا دیں بھئی مفتی تاریخ مصور صاحب نے جو یہ جو کہا ہے ہمیں ان کی رائے سے اتفاق نہیں ہے اور ہماری رائے یہ ہے جس پر دلائل یہ ہے اختلاف ہمیشہ سے تھا آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا جب تک انسان موجود ہیں اس دنیا میں کبھی ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکتے تو اب ان اختلافات کی بیس پر ہم آپس میں نفرتیں پیدا کرنا شروع کر دیں کہ جو جمعیت کا ہوگا میں اس کو نہیں مانوں گا یا جو مولانا فضل رحمان کی تعریف میں اگر کچھ کہہ دے تو وہ پیچھے توپیں لے کے ان کے پیچھے پڑ گئے آپ کہ مولانا کی تعریف کیوں کر دی آپ نے اور جو ادھر کی تعریف کر دے اس کے پیچھے اس سے سوائے آپس میں بھڑے بازی کے لڑائی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا تو بھئی ہر آدمی کو اپنی رائے کے اظہار کی اجازت انہی چاہیے میری ایک رائے ہے آپ مانیں ٹھیک ہے نہیں مانیں کروڑ دفعہ اس سے اختلاف کریں میں آپ کے خلاف کوئی کلپ میرے پاس تو کلپ کے زیادہ ذرائع ہیں سمجھ رہے ہیں میں تو اپنی بات اگر پہنچانا چاہوں تو ملینز لوگوں تک پہنچ جاتی ہے تو میں تو کوئی کلپ نہیں بناتا تو اس لیے یعنی کلپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی میرے یعنی جس شخصیت کے میں خلاف ہوں اور وہ اس کی حمایت کر دے تو میں تھوڑی کلپ بناوں گا بھئی میری ایک رائے ہے کہ یہ اتنا برا نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا دیا سمجھ رہے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ اگلی دفعہ مسلم لیگ کی حکومت آ جائے اس بات کا بھی پورا پورا امکان موجود ہے تو آپ مجھے کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے کھاتا ہے وہاں سے مجھے پورا پورا اس بات کا امکان موجود ہے کہ اگلی دفعہ کس کی حکومت آ جائے گی مسلم لیگ کی حکومت آ جائے گی اس بات کا امکان موجود ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ہیں بھئی یعنی ایسے کی تعریف کی جائے جو قیامت تک کے لیے آیا ہو یا بہت طویل عرصے کے لیے آیا ہو پھر آدمی کہتا ہے بھئی اس کے مفاد ہیں جس کا یہی نہیں پتا ہو کہ اگلی دفعہ آئے گا کی بھی نہیں آئے گا تو اس میں صرف اب مقصد یہ ہوتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر آپ اس موضوع کو چھیڑتے کیوں ہیں بھئی لوگوں کی طبیعت میں احتدال پیدا کرنا کیونکہ میں جہاں جا رہا ہوں سن رہا ہوں اب ہے معیشت کا بیڑا غرق ہوگی اب ہے معیشت کا یہ کر دی اب ہے معیشت کا تو ایک ہماری بھی سوچ ہے تھوڑا سا ہم بھی امت کا درد رکھتے ہیں کہ یار اگر اس طرح سے سوچنا شروع کر دوگے تو تم پر پھر ایسے حکمران ہی مسلط ہوں گے تو مصنوعی طریقے سے معیشت کو چلائیں گے اور تم پھر اس سے خوش رہو گے تو یہ میرے ذہن میں ایک پاکستانی ہونے کے ناتے یہ خیال آیا ہے تو مجھے اس خیال کو بیان کرنے کی اجازت بولو بھائی ہونی چاہیے تو پاکستانی ہونے کے ناتے کہ ہماری قوم ہے اور یہ میں بیٹھ کے پھیکتا نہیں ہوں ہمارے بھی تعلقات ہیں سلام دعا ہے اوپر کے طبقے سے جہاں سے ہمیں بھی کچھ اطلاعات ملتی ہیں اور ایک رائے پھیک کے لوگوں میں ایک آگ لگا کے چلے گئے تو ایسا نہیں ہوتا سوچ سمجھ کے کوئی بات کی جاتی ہے لیکن پھر بھی ہم پیغمبر نہیں ہیں ہم سے سو دفعہ غلطی ہو یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اس بیان سے رجوع کر لیں اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے کام ہیں ہم نے ان کو سیدھا کرنے کا ٹھیکا وہ جو کرنے ہیں صحیح کر کل میں نے بیان کیا تھا نا یہ جو بل پاس ہوا ہے کہ کم عمر لڑکی کی جو شادی نہیں ہو سکتی یہ بل قرآن و سنت کے سو فیصد خلاف ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں آپ جیل میں چلے جائیں گے آپ نے ایک اسمبلی سے بل پاس ہوا آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو میں نے کہا اب دیکھو ایک انسانوں کے ہاتھوں پاس ہونے والا بل میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں تو دھمکیاں کیا آ رہی ہیں جیل کی خود ان حکمرانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ جو قرآن میں اللہ نے قانون نافذ نازل کر دیا صاف لفظوں میں اللہ نے بتا دیا قرآن میں اشارہ دے دیا کہ نابالغ بچی کی بھی شادی ہو سکتی ہے وَاللَّاِي لَمْ يَحِذْنَا قرآن کہہ رہا ہے وہ بچیاں جن کو ابھی حیث آنا شروع ہی نہیں ہوا اگر ان کو طلاق ہو جائے تو ان کی عدد تین مہینے ہے کیونکہ ان کو حیث آنا شروع نہیں ہوا تو قرآن تو صاف بتا رہا ہے کہ نابالغ بچی کی بھی شادی ہو سکتی ہے رخصتی جو ہے وہ اس کے بعد ہوگی بلوغت کے بعد اکثر ایسا ہی ہوتا ہے اور صاف ہمیں اسلاف کے اور بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں اس میں تو اور قرآن کے الفاظِ انکہ الاجامہ جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دو اس میں قرآن نے عمر کی قید نہیں رکھتا تو آپ دیکھو کہ آپ مجھے ڈر آ رہے ہو کہ جیل چلے جاؤ گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں ان حکمرانوں سے کہتا ہوں جو بھی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے انہوں نے بل پاس کی ہے کہ آپ کس قسم کے جیل جاؤ گے قیامت کے دن اللہ کہے گا یہ کوئی مولویوں میں اختلافی مسئلہ نہیں تھا تمام مکاتب فکر کے نزدیک لڑکی کی کم عمری میں شادی جائز ہے اور اس نکاح پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا اس کے فائدے کیا ہیں یہ ابھی موضوع نہیں ہے کیونکہ یہ میں نے چھیڑ دیا لبرل لوگ کہیں گے نا ایکچولی اس میں یہ تھا ایکچولی وہ تھا یہ سب فضول باتیں ہیں اس کے دلائل کیا ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں اس قانون کے وہ میرا ابھی موضوع نہیں ہے لیکن اس کے عقلی لحاظ سے بھی یہ غلط ہے عقلی لحاظ سے بھی غلط ہے اس کا نقصان ہوگا تو ہم نے حکومت کے اس قانون کی مخالفت کی نا بڑے دھڑلے سے کی یہ مخالفت اور اب بھی کر رہے ہیں کہ اس کی کوئی احسیت نہیں ہے اپنی بچیوں کا آپ جب چاہیں نکاح پڑھاؤ آپ کو گورنمنٹ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے بچی کے باپ آپ ہو حکومت آپ کی بچیوں کی باپ بولو بھائی نہیں ہے تو جیسے روٹی کھلانے سے پہلے گورنمنٹ سے تھوڑی پوچھو گے تو ایسے ہی جب بچی بالغ ہو گئی تو اس کا نکاح اس کے جسم کی ریکوائرمنٹ ہے اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو ایک فرینڈ چاہیے لیگل ہی جو لیگل فرینڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ شہر ہوتا ہے اور شہر کو بھی چاہیے تو جب اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ کیسے اس کو روک سکتے ہیں بھائی اس کام سے کوئی بھی نہیں روک سکتا اگر گورنمنٹ روک رہی ہے اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری نظر میں کوئی ہے ہم نے اپنے خاندانوں میں کرائے ہیں 13-13 سال کی بچیوں کے نکاح بڑی کامیاب زندگی گزار نہیں اگر ہم حکومت کے قانون کا خیال کرتے 18 سال تک انتظار کرتے ہمیں نہیں پتا سے 13-18 کے دوران ان کے کیا حالات ہو جاتے وہ کسی برائی میں مفتلا ہو سکتی تھی یہ بھی ممکن تھا کہ 13 سال میں جو اچھا رشتہ آیا 18 سال تک انتظار کرنے میں وہ اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جاتا کتنے گھروں میں واقعات ہیں کہ بچیوں کا انتظار کیا اچھے رشتہ چھکرا دیا اور پھر دوبارہ ان کو دھنکا لڑکا میسر نہیں آیا 40-40 سال کی لڑکیاں ہو گئیں اب رشتے نہیں آرے تو حکومت کے پاس ان باتوں کا کوئی حل موجود نہیں ہے پاکستان اسلام کے نام پر بنائے اختلافی مسائل میں ٹھیک ہے گورنمنٹ جو فیصلہ کرے گی ہم گورنمنٹ کی فیصلے کو مانیں گے لیکن جو چیزیں قرآن میں منصوص ہیں دو ٹوک ہیں ان پر چاروں عیمہ کا اتفاق ہے تمام صحابہ تمام تابعین کا اجمائی مسئلہ ہے تمام مقاتب فکر جتنے بھی مسئلک ہیں سب کی یہ کی رائے ہے اس میں حکومت کے قانون کی کو اہمیت دینا یہ خدا کے غزب کو دعوت دینے کے مترادی ہے اس کا مطلب اللہ کہے گا میں خدا نہیں ہوں تمہارے یہ حکومت تمہاری خدا ہے تمہارا باپ جو ہے نا جس کو تم نے اپنا مجازی باپ بنایا وہ اس کو بنایا ہے اللہ کون ہے بھائی حاکم کون ہے اصل اللہ اللہ کے قانون کے جو بالکل دو ٹوک لفظوں میں اللہ نے بیان کر دیا کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس فیصلے کو میں نہیں مانتا میں نے برملا کئی دفعہ اعلان کی ہے تو آپ مجھے کیسے کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے کیا کرتا ہے پیسے کھاتا ہے ٹھیک ہے کوئی کہتا ہے بھوٹ پالش کرتا ہے کوئی کہتا ہے پیسے کھاتا ہے تو کیا بات چلی دیا پھر وہی یا تو چھیڑو نہیں نا پھر چھیڑو تو پھر تمیز سے چھیڑے آدمی بات ہو گئی تھی اس دن تو وہ کلپ پہ سلواتیں بھی ٹک ٹاک سننے کو ملی تو میں ان سلواتیں کرنے والے کو کہتا ہوں میں کوئی پی ٹی آئی کا آدمی نہیں ہوں نہ میں پی ٹی آئی کو پروموٹ کر رہا ہوں اگر میں کروں گا بھی تو ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کروں گا مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے میں جے یو آئی کا آدمی ہوں این ممکن ہے این ممکن ہے اس بات کا پورا پورا امکان چاہے آپ اس کو کچھ بھی سمجھیں ہو سکتا ہے میں اندر سے جے یو آئی کا آدمی ہوں تو لیکن اور مونانا فضل رحمان ہوتے تو ہو سکتا ہے میں ان کی حمایت کر رہا ہوتا ہے یار انہوں نے جو یہ کیا ہے کس میں ان کو غلط میں نے بتایا تھا نا ڈیزل کا جو مونانا پہ الزام لگا ہے وہ الزام درست نہیں ہے وہ جو ڈیزل چوری کی کہانی ہے وہ آپ بڑوں سے جا کے پوچھیں وہ بتائیں گے کہ وہ ڈیزل کی اصل کہانی کیا تھی سمجھ رہے ہو ہو سکتا ہے وہ کرپت ہو ہو سکتا ہے بہت کچھ پیسہ کھایا ہو لیکن ڈیزل والا جو الزام ہے وہ الزام درست ڈیزل چوری کا جو الزام مورنا پہ لگا ہے وہ الزام درست نہیں ہے سمجھ میں آرہی بات بعض چیزیں صورتاً چوری ہوتی ہیں حقیقتاً چوری نہیں ہوتی اب زیادہ ڈیپ میں جا نہیں سکتے ہم یہ ایسی کچھ ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں جو ممبر پہ بیان کرنا ناممکن ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں کیا نہیں سمجھ رہے تو اگر ہم نے ایک چیز بتا دی کہ بھائی معیشت دو ڈاؤن ہو رہی ہے اس میں اس بچارے کو کچھ نہیں بھولو اس نے اپنی جیب میں کچھ بھی نہیں ڈالا ہے وہ معیشت کے وجہ ڈاؤن ہونے کی وجہ پرانی پولیسی ہیں جن کی وجہ سے ملک اس حال تک پہنچا ہوا ہے تو ایک آدمی اگر معیشت کو سنبھالا دے رہا ہے تو کوشش کرو اور اگر آپ میری رائے سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ کہیں بے مفتی تاریخ مصود صاحب بہت اچھا بیان کرتے ہیں شادیوں پر بڑی زبردست تقریر کرتے ہیں جنت جہنم پہ لیکن جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس بات سے متفق نہیں ہے تو نہ قیامت کے دن گناہ ملے گا نہ دنیا میں گناہ ملے گا محبتیں برقرار رہیں گی اس سے مجھے بھی آپ سے محبت رہے گی اور آپ کو بھی مجھ سے محبت رہے گی کیونکہ میں کہوں گا بھائی میں کوئی پیغمبر تو ہوں نہیں کہ ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو ہم بھی تو سغرے کبرے ملاتے ہیں تجزیہ کرتے ہیں سو فیصد غلط ہو سکتا ہوں میں اس رائے میں تو آپ اپنی رائے کا اظہار کر دیں مگر یہ کہ میں بیان سننا چھوڑ رہا ہوں آج سے یہ تو بندہ ہی پی ٹی آئی کا نکلا تو یہ بھی ہوا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میں جی ایو آئی کا ہوں ہو سکتا ہے میں پی ٹی آئی کا ہوں ہو سکتا ہے میں مسلم لیگ کا ہوں آپ کو اس سے بحث نہیں ہونی شاہیے کہ میں کس کا ہوں میں جو بات جو خود سے ترزیہ نہ کریں جتنی بات میں نے کی ہے اس کو فوکس کریں اس سے اگر اتفاق کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اختلاف کرتے ہیں تو ایک کلپ بنا دیں کہ بھئی مفتی صاحب کی یہ بات درست نہیں ہے اس کے دلائل یہ ہے ختم میں کہتا ہوں ہماری قوم کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کہ تمیز سے بات کرنا دیکھو کبھی بھی اتفاق نہیں ہو سکتا یہ تو دو ڈاکٹروں میں اتفاق نہیں ہوتا آپ دیکھو کئی بار تجربہ ہوا ہے ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ وہ دوائی کچھ اور دیتا ہے اسی بیماری کی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاؤ دوائی کچھ اور لیکن میں نے ڈاکٹروں میں دیکھا ہے کہ ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کا مزاق نہیں ہوڑاتا کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں دوائی دی ہم نے کہا وہ ڈاکٹر صاحب انہیں تو یہ دی ہے انہوں نے کہا جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ درست ہے انہوں نے یہ نہیں کہا یہ اس کے لیے دوائی اس کو تو آتا کیا ہے یہ تو جاہل ہے ایک نمبر کا اس کو بٹھائے کس نے ہے میں جو دے رہا ہوں وہ کیا ہے ایسا ہم نے ڈاکٹروں میں نہیں دیکھا تو بھئی سیاستدانوں میں بھی نہیں ہونا چاہیے سیاسی تنظیم سے اگر آپ ہیں ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے آپ کہا یار میری رائے کے مطابق یہ ٹھیک نہیں ہے میری رائے کے مطابق یہ ٹھیک ہے کیونکہ اگر اتفاق آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے کہ سب ایک رائے پہ جمع ہو جائیں قیامت آ جائے گی ایک رائے پہ لوگ جمع نہیں ہوں گے اس سے بڑا اختلاف جو ہے نا کفر اور شرک کا اختلاف ہے جب مسلمانوں کی حکومتیں آئی ہیں انگریزوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھو جب برے صغیر پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان بڑی محبت اور بڑی تمیز سے رہتے تھے حالانکہ ان میں اختلافات اس پہ نہیں تھے کہ عمران خان یہودی ہے یا نہیں ہے ان کے اختلافات یہ تھے ایک کہتا تھا کہ عیسی اللہ کے بیٹے ہیں اور مسلمان کہتے تھے اس سے بڑا دنیا میں جرم کوئی نہیں ہے کہ عیسی اللہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا جائے ہندو کہتے تھے کہ پتھروں کے بنے ہوئے بت ہیں ان کے سامنے ہم جھکیں گے مسلمان کہتے تھے یہ تمہارے ہاتھ کے تراشے میں ہم ان کے سامنے نہیں جھک سکتے بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے یہ ہماری دلیل یہ تمہاری دلیل کھانا بھی کھا رہے ہیں جا بھی رہے ہیں جناب جب عیسائی کی عبادت کا ٹائم ہوتا ہے وہ مندر میں چلا جاتا ہے مسلمان کہاں چلا جاتا ہے بزرز میں چلا جاتا ہے انگریز نے لکھا ہے کہ برے صغیر کی تاریخ میں اتنا اچھا وقت کبھی بھی نہیں آیا جتنا مسلمانوں کے دور حکومت میں تھا اتنے سارے مذہب برے صغیر میں تھے جتنے دنیا میں کہیں بھی نہیں تھے مگر سارے محبت کے ساتھ رہتے تھے تو اگر لڑنے پر آونا تو ذرا ذرا سی باتوں پہ گالیاں بھی دو ایک دوسرے کو یہ دارالس سے خارج یہ فوج کا پٹھو ہوئی ہے پی ٹی آئی سے پیسے لے رہا ہے یہ جے یو آئی کا آدمی ہے یہ جناب نواز شریف سے پیسے کھا کے بیٹھا ہوئے اگر نفرتیں کرنے پر آونا تو ایک ہی مسلک ہوگا مگر ذرا سی بات میں اختلاف ہوگا اور جنگ شروع ہو جائے گی اور اگر براؤڈ مائنڈڈ بن جاؤ میرے بھائی کھل کے اختلاف کرو دلائل کے ساتھ پھیکو نہیں کچھ مضبوط بات ہو دلائل کے ساتھ اختلاف کرو آپ کی رائے سے کوئی متفق ہے ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی اصل مسئلہ نہیں ہے اصل فیصلہ کب ہوگا بھائی قیامت کے دن ہوگا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ پتہ کیا کریں گے دو متضاد رائے والے کو برحق قرار دے دیں گے بساوقات ایسا بھی ہوگا اللہ کہیں گے کہ اس کی رائے اور اس کی رائے ایک دوسرے کے مخالف تھیں مگر دونوں اپنی جگہ مخلص تھے دونوں جنت میں دونوں جنت میں اللہ مہنو شاہ کشمیری رحمت نے لکھا ہے کہ جو فقہہ میں اختلاف ہوا ہے نا ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ قیامت کے دن بھی اس کا فیصلہ نہیں کریں گے کہ ان میں کس مشتہید کی رائے صحیح تھی اللہ کہیں گے تمہارے بس میں جو تھا تم نے فیصلہ کیا بس تمہاری بھی رائے بھی ٹھیک اور اس کی رائے بھی ٹھیک دونوں جنت میں جاؤ تو جب اتنا بڑا ہمیں قرآن اور سنت نے ایک وصول اور ذابطہ بیان کر دیا تو ہمیں تو ٹینشن لینے کا بھائی ہے ہی نہیں چھوٹی چھوٹی بات ہمیں لڑ رہا ہے یہ یوں ہیں تو یہ یوں ہیں وہ ایک دبعہ کیا ہوا ایک صاحب نے مجھے فون کیا ایک مسئلہ پوچھا میں نے ان کو مسئلہ بتایا انہوں نے کہا ہماری مسئلہ کے امام تو اس کے خلاف بتاتے ہیں تو میں نے کہا وہ یہ دلیل دیتے ہیں میری رائے میں یہ دلیل صحیح نہیں میری رائے میں یہ دلیل صحیح ہے اس نے کہا لیکن ہماری مسئلہ کے امام تو یہ میں نے کہا پھر آپ اپنی مسئلہ کے امام سے پوچھ لیں بھائی مجھے فون کی کیا ہے کہہ رہے نہیں آپ آپ بتائیں نا میں نے کہا میں تو بتا دیا اس سے زیادہ میں بتا نہیں سکتا کہہ رہے لیکن میں کہوں تمہاری مزید کے امام سالح یوں ہیں اور وہ یوں ہیں اس کو آتا کیا ہے وہ جائل ہے تو یہ میں نہیں کہوں گا وہ بیچار ہے ان کو جتنی اللہ نے سمجھ دی اس کے حساب سے بیان کی اب تمہارے اندر اگر یہ خود صلاحیت ہے کہ تم پہچان لو کہ ان میں کون صحیح کون غلط تو ٹھیک ہے نئی صلاحیت ہے بھائی دونوں مولانا ہیں جس کو چاہے فالو کرو یہ کون سا کوئی کفر اسلام کا مسئلہ ہے تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں اللہ کا واسطہ ہم سب کو اپنے اندر تحمل پیدا کرنے کی بہت شدی ضرورت ہے ایک ہی گھر میں پی ٹی آئی والا بھی ہو جے یو آئی والا بھی ہو مسلم لیگی بھی ہو تینوں بھائی بن کے رہے ہیں کوئی سے فرق انشاءاللہ سعودی عرب میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کیونکہ سعودی عرب اسلام کا مرکز ہے نا تو وہاں سب مسئلک پائے جاتے ہیں ہنفی بھی ہیں شافی بھی ہیں اہل احدیس بھی ہیں ہر طرح کے لوگ ہیں تو وہاں گھروں میں عجیب محول ہیں کوئی کسی کا بیان سنتے ہو کوئی کسی کا بیان سنتے ہو کوئی کسی کا بیان سنتے ہو وہاں گھر کے اندر ہی مختلف نمازیں چل رہی ہیں بڑا بھائی جو ہے وہ یوں ہاتھ بانتا ہے چھوٹا بھائی نے یہاں ہاتھ باندھا ہوئے تیسرا بھائی جو ہے وہ رکو میں اٹھنے کے بعد یہاں ہاتھ باندھے گا چوتھا کہہ گا نہیں ہاتھ چھوڑنا چاہیے ایک زور سے آمین ایک آہستہ آمین مسجدوں میں نمازوں میں آپ کو یہ ملے گا ہے اور گھروں کے اندر بھی ملے گا پھر بھی مرجے سے رہتے ہیں ہمارے ہاں ہر ہر چیز میں متفق ہیں صرف ایک چیز سے اگر کوئی اختلاف کر لے دوسرا کہتا ہے کہ یہ وہ میں جلدی سے لطیفہ سنا کے نا پھر بات آگے لے کے چلتا ہوں یہ کیونکہ تاکہ یہ موضوع کمپلیٹ ہو جائے گیا کہ امریکہ میں دو آدمی ملے ایک نے دوسرے سے کہا بھئی ما شاء اللہ کہاں سے آئے ہو اس نے کہا میں پاکستان سے اس نے کہا اڑے میں بھی پاکستان سے بڑی خوش ہوئی ہم دونوں پاکستانی ہیں ما شاء اللہ بڑی خوش ہوئی آپ سے مل اچھا بھئی تمہارا مذہب کیا ہے کیا میں تو مسلمان ہوں اڑے میں بھی مسلمان ہوں ما شاء اللہ ما شاء اللہ اور زیادہ خوش ہوئی ہمارا مذہب بھی ایک ہے اچھا پہلے مذہب سے شروع کرنا چاہیے ہمارا مذہب بھی ایک ہے اور ہم دونوں کیا ہیں پاکستانی بھی ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا فقہ کون سا ہے سنیوں شیعوں کہا میں سنی ہوں ارے ما شاءاللہ ہم بھی سنی ہیں اب تو خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو ایک ہی ہوتل میں رہیں گے کوئی اختلاف نہیں ہوگا لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا تم بھی سنی میں بھی سنی اچھا سنیوں میں بھی تو کچھ مقلد ہیں کچھ غیر مقلد ہیں کچھ چاروں فقہ کو مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے تو تم کیا ہوگا میں تو مقلد ہوں فقہ کو مانتا ہوں ایک فقہ کو اچھا میں بھی مقلد ہوں پھر تو ہماری نوازیں بھی ماشاءاللہ ایک جیسی کوئی پھڑے بازی بھی نہیں ہوگی اچھا یہ بتاؤ چاروں فقہ کو مانتے ہو تو اس میں اب ہنفی ہو شافی ہو مالکی ہو امبلی ہو اس نے کہا حنفی ارے ماشاءاللہ اتنی خوشی ہوئی کہ بتا نہیں سکتا یہ قدرت کی طرف سے اتفاق ہے یہ خود بخود بھئی ایسا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ ہوا ہے میں آپ کو عجیب واقعہ سناؤں گا لیکن پھر زیادہ واقعہ میرے ساتھ عجیب اتفاق ہوا ہے یہ تو ہم کئی گاؤں دیہات میں بیٹے ہوئے تھے اندھیرہ ہو رہا تھا ایک صاحب آئے ملنے کے لیے میں نہیں جانتا تھا اندھیرے میں گلائیڈ گئی بھی تھی وہ مجھے پہچان رہے ہیں میں تعریف ہوا میں نے کہا آپ کہاں رہتے ہیں انہوں نے کہا کراچی میں میں نے کہا اڑے میں بھی کراچی میں رہتا ہوں انہوں نے کہا اور کراچی میں کہاں رہتے ہیں میں نے کہا میں وہ ماریپور کا ایری ہے نا انہوں نے کہا اڑے میں بھی وہاں رہتا ہوں میں نے کہا پھر ایسے ہوتے ہوتے میں نے کہا وہ اوزن کہاں رہتے ہیں انہوں نے کہا وہ ایک وہاں آفس نہیں ہے وہاں میرا آنا جانا ہے میں نے کہا ادھر میرا بھی بہت آنا جانا ہے تو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کہ ڈراما کیا ہو رہا ہے تو میں نے کہا آپ کا نام کیا انہوں نے کہا خالد بھائی میں نے کہا خالد بھائی ہیں آپ انہوں نے کہا آپ کا نام میں نے کہا میں تاریخ مسعود ہم تو روزانہ بیٹھک لگاتے ہیں چائے پیتے ہیں تو لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں یہ کیا ڈراما ہو رہا ہے ہم نے کہا یہ ڈراما نہیں ہے بھائی واقعی نہیں پہچانے کیونکہ اتفاق ایسا تھا کہ ایک ایسی جگہ پہ میں گیا ہوا تھا میرا تصور بھی نہیں تھا کہ یہ بھی وہاں بھائی اپنے میں آپ کسی گاؤں دہات میں چھانگا مانگا کے جنگلات میں ہو اور وہیں آپ کی گلی محل لے گا ایک آدمی تصور نہیں ہوتا نا تو وہ اتفاق تو ایسا اتفاق ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا آپ کا فقہ کون سا ہے جی حنیفی انہوں نے کہا میں بھی حنیفی بہت خوشی ہوئی کہ حنیفیوں میں تو دیوبندی بھی ہیں اور بریل بھی بھی ہیں دیوبندی ہے یا بریل بھی اس نے کہا میں دیوبندی ہوں اوڑے یار پھر تو ہٹو بچو ہو گیا بھائی میں بھی دیوبندی بار بار گلے مل رہے ہیں پبلک تماشا دیکھ رہی ہے یار دیوبندیوں میں حیاتی ہو یا مماتی اس نے کہا مماتی اس نے کہا لانت تم تو بندے ٹھیک نہیں ہوں تمہارا تو عقیدہ ہی تمہارے تو پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی دفعہ ہو یہاں سے ہر ہر چیز میں ہوتے ہوتے آخر میں ایک اور یہ اگر اس پہ بھی متفق ہو گیا ہے نا حیاتی تو پھر اس میں نماز کے بعد اجتماعی دعا کے قائل ہو یا نہیں ہو مجھے بھی لوگوں نے نکالنا شروع کر دیا ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا قائل نہیں ہے ان کے تفردات ہیں یہ خارج اب پتہ نہیں کہاں سے خارج کریں گے واللہ وہ عالم اور یہ استیوال الرش کہتا ہے کہ اللہ تعالی عرش پر ہے علم اور قدرت کے لئے تو یہ بھی کیا ہو گیا تو احتدال ہی نہیں ہے طبیعت میں اختلاف دل بڑا رکھو اللہ کے بندوں ورنہ خدا کی قسم آپس میں کبھی بھی محبت نہیں ہو سکتی ضرب بڑا رکھو یا ان کی رائے ہماری رائے وہ یہ رائے چلو آپس باقی بہت ساری چیزیں مشترک بھی تو ہیں نا جب انسان بڑے کاموں سے ہٹتا ہے نا تو اللہ اس کو چھوڑی چھوڑی لڑائیوں میں لگا دیتے ہیں یہ اللہ تعالی کی عادت ہے بڑی چیزوں سے ہٹ ہو گئے نا تو چھوڑے چھوڑی چیزوں میں اللہ تعالی علیہ الجا دیتے ہیں خیر ہم بات کر رہے تھے دعوت علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا علم دیا ہاں تو میں یہ بات کر رہا تھا دنیاوی علم کو بھی کیا کہا جاتا ہے علم تو کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں میں حفاظت بھی کروں گا کیونکہ وزیر خزانہ کے لیے دو کالٹی کا ہونا ضروری نمبر ایک وہ خائن نہ ہو اگر وہ خیانت ہے تو اس سے خزانے کو بچانے کے لیے ایک اور آدمی کو وزیر خزانہ بنانا پڑے گا ہے بھئی تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ خائن نمبر دو کیلکولیشن جانتا ہو کہ کتنا سٹاک کرنا ہے ملکی آبادی ٹوٹل ہے کتنی اور اس کے لحاظ سے خوراک پرڈے کتنی تقصیب ہونی چاہیے اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے اور جب قہد پڑے گا مصر میں سات سال کے بعد تو اس قہد کے لیے کتنا ہم نے سٹور کرنا ہے دنیا سے جب لوگ آئیں گے ہم سے خریدنے کے لیے تو چیزوں کے پرائز کیا ہونے چاہیے اور کتنا مال ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ سارا اٹھا کے ایکسپورٹ کر دیں ملک میں کھانے کے لیے کچھ بچے نہیں ایچھا نہ ہو کہ سارا اسٹور کر لیں چیزیں سستی ہو جائیں مگر ایکانومی ڈاؤن ہو جائے تو یہ علم ہونا چاہیے نا بخاعدہ تو اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا علیم میں یہ علم جانتا ہوں یہ دینی علم نہیں تھا یہ کیا ہے دنیا علمی یہ اکاؤنٹنگ کا علم ہے ایکنومکس کا علم ہے مگر قرآن اس کو بھی کیا کہہ رہا ہے علم اور یہ بھی یوسف علیہ السلام کی کیا ہے فضیلت فضیلت کے طور پر بیان کر رہا ہے نا قرآن تو پتہ یہ چلا کہ بھائی علم دینی ہو یا دنیاوی دونوں کو قرآن میں کیا کہا ہے علم اور فضیلت بھی دونوں کی ہے بہت مشکل ہے سمجھانا فضیلت بھی کس کی ہے دونوں کی ہاں جب دونوں میں تقابل ہوگا تو پھر علم دین کو فوقیت حاصل ہوگی دنیا کے علم پر یہ عام حالات میں یہ بہت اہم مضبون ہے سمجھیں اچھی طرح عام حالات میں جب دونوں راستے آپ کے پاس ہوں تو پھر دین کے علم کو فضیلت کس پر ہے دنیا کیونکہ وہ اللہ نے پیغمبروں کے لئے منتخب کیا کچھ علم اللہ نے دنیا کے پیغمبروں کو دیئے کچھ پیغمبروں کو نہیں دیئے لیکن دین کا علم اللہ نے سب کے پیغمبر اور یہ حلال و حرام کا علم ہے اس کی اہمیت اور فضیلت زیادہ لیکن بعض ایسے حالات آتے ہیں جس میں دنیا کے علم کی اہمیت وقتی طور پر بڑھ جاتی ہے سمجھ میں آرہی ہے بھا کیونکہ اس پر بھی مسلمانوں کی معاش اور ترقی موقوف ہے تو اگر کسی علاقے میں علماء بہت ہوں لیکن مسلمان ترقی کی دوڑ میں پیچھے آکے کمزور ہو رہے ہوں تو ایسی کنڈیشن میں دین کے علم کی حیثیت وقتی طور پر سوری دنیا کے علم کی اہمیت وقتی طور پر دین کے علم سے بولو بھائی بڑھ جائے گی وقتی طور پر کہ ایک آرزے کے پیش نظر مثال کے طور پر ہماری باڈی کے مختلف پارٹ ہیں آنکھ بھی ہے کان بھی ہے ناک بھی زبان بھی دل بھی دماغ بھی جگر بھی تو سارے ضروری ہیں مگر بعض پارٹس ایسے ہیں جن کی اہمیت دوسرے سے بولو بھائی سب سے زیادہ حکیم لوگ کہتے ہیں دماغ اور دل ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں سب سے زیادہ کیا ہے بولو بھائی دماغ اور دل کیونکہ دل کا سیٹنگ تھوڑی سی آؤٹ ہوئی تو تھوڑی نہیں ہوتی وہ بہت ہی ہوتی ہے اس لیے دل کی فکر لوگ زیادہ کرتے ہیں نا ارے ہاتھ پاؤں ٹیڑے میڑے اللہ نہ کرے ہو گئے تو سیدھے بھی ہو سکتے ہیں اور اگر نہیں بھی ہوتا زندہ تو رہے گا نا لیکن بسا اوقات کیا ہوتا ہے آپ کو بتا ہے دل تو صحیح کام کر رہا ہے کولیسٹرول لیول چیک کرا لیا اور وہ سارے پروسس سے گزار دی اپنے آپ کو بھائی سیٹنگ پہ آ گیا ہے اب ذرا گھٹنوں کو فوکس کرو بھائی ٹھیک ہے نا تھوڑا جوگنگ کر لیا کرو ٹانگیں بھی مضبوط ہو تو اچھا ہے کے نہیں ہے اب دل آپ کا سیٹ ہو گیا لیکن آپ آپ کی ٹانگیں بیکار ہو رہی ہیں آپ پڑے رہتے ہیں گھر میں اور آپ کے بازو بیکار ہو رہے ہیں بس آپ ECG کرواتے رہتے ہیں اپنا دل میرا ماشاءاللہ سیٹ چل رہے دل کیا کر رہے سیٹ چل رہے اور میرے بازو اور پھےپڑے ان کی فگر ہی نہیں ہیں تو ایسے موقع پہ کہا جائے گا بھائی اب دل کی فگر چھوڑ اب پھےپڑوں پہ آ جا کہیں گے نا لوگ اب تھوڑا سٹے مٹے لگانا چھوڑ دے پھےپڑے خراب ہو رہے ہیں تیرے کیوں اس لیے کہ اب اگر تُو نے ان چیزوں کو فوکس نہیں کیا پھےپڑوں کو ٹانگوں کو بازووں کو تو نہ صرف یہ کہ یہ ڈیمیج ہوں گے اس کا اثر دل پہ بھی پڑے گا تو مسلمان جب ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہتے ہیں جو ترقی ضروری ہے ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے رہتے ہیں غلام ہوتے چلے جاتے ہیں تو اس کا اثر مسلمانوں کے دین پہ بھی پڑتا ہے جب آپ کمزور ہوگے تو آپ کے مدارس بھی کمزور ہو جائیں گے ابھی دیکھو نا مدارس کمزور ہو رہے ہیں جب تاجر تجارت نہیں کرے گا تو مدارسوں کے جو سپلائے ہے وہ بند ہوگی کے نہیں ہوگی تو دین کے علم پر بھی کیا پڑے گا اثر پڑے گا تبلیغ میں لوگ سال سال کے لیے جاتے ہیں اگر یہ ہمیشہ کے لیے نکل جائیں سارے اور بزنس بند کر کے چلے جائیں تو دو چار دفعہ ہی جائیں گے اس کے بعد یہ سال پہ جانے کے قابل بولو بھائی نہیں رہیں گے تو ایسی کنڈیشن میں اس کو بھی فوکس کیے جائے گا یہ آج ہمارے نوجوانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ یونیورسٹیوں میں جو علم حاصل کرتے ہیں اس کو دل جمعی کے ساتھ حاصل نہیں کرتے اس کو اپنے مذہب کا حصہ نہیں سمجھتے اس کو عبادت سمجھ کے اس علم کو حاصل نہیں کرتے دین کے علم کی طرف جو آتے ہیں وہ تو الحمدللہ کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہے مگر دنیا کی علوم ہیں ان کو لفٹ اچھی نیت سے نہیں اگر کوئی قرار ہے لفٹ تو پیسہ کمانے کے لیے اس لئے اس میں برکت نہیں ہوتی پھر تو دونوں چیزوں کی اہمیت ہے لیکن اس کی بھی ہے اور اس کی بھی ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں بچے زیادہ پیدا کرو اللہ کے بندو ایک کو عالم بناو ایک کو ڈاکٹر بناو ایک کو جج بناو ایک کو آرمی میں بھیجو ایک کو نیوی میں بھیجو یہ ایک آتھ بچے والا سیٹ اپ کبھی بھی کامیاب نہ ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا ہر قسم کا مال مارکٹ میں ہونا چاہیے آپ کے گھر میں ہونا چاہیے ہر قسم کا مال ہونا چاہیے کیا خیال ہے بھائی علاج کے لئے بھی گھر میں بچہ موجود ہو وہ مشورے دیتا رہے آپ کو ایک روحانی علاج والا بھی پیدا کر لو اس کی پھر میں کلاس انشاءاللہ لیتا رہوں گا تو تو اللہ تعالیٰ نے دعوت علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کو کیا دیا علم یہاں علم سے دین کا اور دنیا کا دون علم مراد ہیں اور ایسا اللہ نے علم اطا کیا کیونکہ اللہ نے کام لینا تھا نا دنیا پہ حکومت کرنی تھی تو حکومت صرف دین کے علم کے ساتھ نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ نے ان کو حکومت دینی تھی تو اللہ نے ٹیکنالوجی کا علم بھی ان کو موجزے کے طور پر عطا کر دیا اور ہمیں اشارہ دے دیا کہ ان کو تو موجزے کے طور پر دے دیا ہر ایک کو موجزے کے طور پر نہیں جیسے پیغمبر کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ گارڈ گفٹیڈ ہوتا ہے لیکن امت محنت کر کے علم حاصل کرتی ہے تو دیسے دین کا علم پیغمبروں کو اللہ کی طرف سے خود بخود ملتا ہے لیکن جو امتی ہے اس کو خود بخود نہیں ملتا اسے مدرسوں میں پڑھنا پڑتا ہے تو ایسے ہی دنیا کا علم اگر کسی پیغمبر کو ملا تو وہ موجزے کے طور پر لیکن اللہ نے اس میں اشارہ دے دیا کہ اس علم کی بھی میری نظر میں اہمیت ہے لیکن یہ تمہیں موجزے کے طور پر نہیں ملے گا جیسے دین کا علم تمہیں محنت کر کے حاصل کیا ہے تو یہ والا علم بھی تمہیں محنت کر کے حاصل بولو بھائی کرنا پڑے گی اب یوسف علیہ السلام تو ایکنومس کے ماہر تھے قدرت کی طرف سے ہم ہمارے اندر جو ایکنومس کے ماہرین پیدا ہوں گے وہ یہ نہیں کہ راست ہوئے تو صبح سب پتا چل گیا بی قوم کا امتحان پاس ہو گیا ایسا نہیں ہوگا ایم ایکنومس ہو گیا ایسا نہیں ہوگا ان کو محنت کرنی پڑے گی اور اہمیت کے لیے یوسف علیہ السلام سے سبق لینا چاہیے ان کو اس علم کی اہمیت کتنی ہے تو دعوت علیہ السلام نے کیا کہا اللہ کہتے ہیں سلمان علیہ السلام کو دعوت کیا ملے بطور وارث کے بیٹا سینکڑو اولاد تھی حضرت دعوت علیہ السلام کے سات سو شادیاں تھی اب یہ میرا قصور نہیں ہے جو آپ مجھے کہیں یہ تو تورات انجیل میں لکھا ہوا ہے بہت ساری بیویاں تھی ان کی یہ تو چار پہ ہمارے ہمارے رب نے پابندی لگائی ہے تو بہت ساری اولادیں تھیں تو ان میں ایک جو بیٹے تھے ان کا نام کیا تھا سلیمان میں پانچ دس منٹ میں بس بحث کو بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں واقعے کو ان کا نام کیا تھا سلیمان وارثہ سلیمان اداود وقال لوگوں میں حضرت سلیمان نے خطاب کیا یا یوہنس علمنا منطق طیر اے لوگو اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی ہیں کیونکہ ایجنسیوں کا کام کس سے لیا جا رہا تھا پرندوں سے تو پتہ یہ چلا کہ میرے بھائی کامیاب بننے کے لیے ایجنسیوں کا سسٹم بھی کیا ہے ضروری ہے سارے کام دعاوں سے تحجد سے دعوت علیہ السلام تحجد ہی پڑھ رہے ہیں اور خفیہ ایجنسیوں کا کام بھی ساتھ ساتھ کیونکہ اسباب سے کام ہوتا ہے اسباب سے بھی اللہ نے دنیا جوڑ دی ہے اسباب کے ساتھ دعا کرو اور اسباب بھی اختیار کرو اور یہ اسباب بھی فری میں نہیں مل گئے پہلے دعوت علیہ السلام نے محنتیں کی ہیں جو آپ کے بس میں تھا وہ سب کچھ کیا تو پھر اللہ نے نوازا تھوڑے تھے طاقت پر سے لڑے نا اللہ کے حکم پہ اور جالوت کو قدل کر دیا یہ موجزے کے طور پر نہیں ہوا اس میں محنت تھی تو جب اپنا کام پورا کر دیا تو اللہ کہتے ہیں اب ہماری طرف سے کیا ہوگی مدد ہم پہلے سٹیپ پہ ہی آکے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کیا ہوگی بولو بھائی مدد تو ایسا نہیں پہلے آپ کام کریں اپنی ذمہ داری پوری کریں پھر اللہ کی طرف سے کرامتیں بھی انشاءاللہ ہوں گی آپ کے ساتھ تو انہوں نے کہا یا یوہن ناس علمنا منطق الطیر اے لوگو اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں اور ہمیں حکومت کے ہر طرح کا سامان اللہ نے دیا جو بھی کامیاب حکومت کے لیے ضروری ہوتا ہے انہا دا لہو الفضل مبین یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے وحوشیر علی سلیمان جنودہو من الجنی والانسی والطیری فہم یوزعون سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر جمع کر رہے تھے کہیں جا رہے ہوں گے حملہ کرنے کے لیے تو جنات کو بھی جمع کیا انسانوں کو بھی پرندوں کو بھی اور قرآن کہہ رہا ہے کہ چیونٹیوں کی وادی کے اوپر سے گزرنے لگے ایک چیونٹی نے کہا اس سے پتا چلتا ہے کہ چیونٹیوں میں بھی کمیونکیشن کا کوئی سسٹم اور آج سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کن میں سسٹم ہے اب قرآن تو کہہ رہا ہے اس نے بات کی اب وہ کیا کس اسٹائل میں بات ہوگی یہ تو ہمیں نہیں پتا نا اس کی بات ہماری طرح تھوڑی ہوگی کہ ابھی تبھی کر کے یا جو بھی ہم وہ ان کا اپنا ایک نظام ہوگا سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کیا پیسج دے رہی ہے کیا پیغام دے رہی ہے قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّ مَضَاحِكَمْ مِنْ قَوْلِهَا سلیمان علیہ السلام کھل کھلا کے ہسیں ہیں چیونٹی کی بات پر اسے بتا چلا بھائی کھل کھلا کے ہسنا بھی تقویٰ کے خلاف سننا تو یہ کہ مسکر آیا جائے بلا وجہ ہاہ ہوئی کرنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے لیکن کبھی کبھی انسان کھل کھلا کے بھی ہس جاتا ہے اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں یہ اتنے نیک ہو کے ہا 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 کر کے ہس رہے ہیں بھائی آگئی بچارے کو اسی ہے تو کبھی کبھار ہو بھی آتا ہے ہمارے حضرت کو بھی حضرت کو ایسا ہستوینی شاید کبھی دیکھا ہوگا ہمارے مفتی رشید عمد صاحب کا ایسا روب تھا نا کیونکہ بہت پرہزگار تھے اور بڑے یعنی مطانت اور وقار بہت تھا حضرت کے اوپر تو ایک دفعہ ہم حضرت کی مجلس میں بیٹھے تھے ایک انگریز آیا وہ جو یوکے سے آیا تھا بلیک تھا یعنی کالوں کی نسل میں سے تھا وہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا اردو آتی نہیں تھی اس کو تو ہمارے حضرت سے ملنے کے لئے آیا بیٹھ گیا تو حضرت ایک لطیفہ سنا رہے تھے کہ یہ جو ہے نا خطنے کی دعوت یہ حضرت کو پسند نہیں تھی نا یہ لوگ بچے کی خطنے ہوتی دعوت کرتے ہیں کہتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے سنت عمل ہے ٹھیک ہے خطنے کر دی ختم پوری دنیا کو لا گئے دعوت کھلا رہا ہے کیا بتا رہا ہے بھئی کیا ہوا ہے تو اس کے خلاف حضرت بات کر رہے تھے تو اس پہ حضرت نے لطیفہ سنایا کہ وہ میرے بھائی تھے وہ کسی نے ان سے شکایت کی کہ فالان کے ہاں خطنے کی دعوت دوئی اور اس نے مجھے بلائیا ہی نہیں تو حضرت فرماتے ہیں میرے بھائی بڑے مزہ کے عادی تھے تو انہوں نے اس سے کہا کہ یار اتنی سی بوٹی تھی کس کس کو کھلا تھا تو حضرت نے جب یہ لطیفہ سنایا تو ہمیں بڑی ہسی آئی لیکن وہ انگریز چپ بیٹھا ہوا ہے نا اس کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہ کیوں ہسن ہے وہ چھپ بیٹھا ہوا ہے اب کیوں بے دیکھ رہے ہیں تو حضرت نے فرمایا انہوں نے کہا کہ ایک ان کو اردو نہیں آتی ان کو ان کو ترجمہ کر کے بتایا ہوا جب ان کو ان 5 ترجمہ کیا کچھوں تو میں نے دیکھا تھا 15 minit سے وہ انگریز کسی کیوں کرو وہ بیٹھا ہوا ہے اس کو کوئی کیوں کو' سمجھ میں ہی نہیں آرہا یہ ہو کیاöst ہے لیکن جب اس کو ان 4 عز ترجمیں کیا اور اتنا خوش ہوئے حضرت نے فرمایا دل خوش ہو گیا کہ ایک نو مسلم ہے مسلمان ہے تو اللہ نے مجھے اس کے دل کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرما دی فرمایا اللہ نے میرے ذریعے ایک مومن کے دل میں کیا ڈال دیا سرور ڈال دیا تو چھچھوڑ پناہ نہیں ہونا چاہیے کہ بلا وجہ بیٹھے میں جیسے آج کل محفلیں لگی ہوتی ہیں لیکن اگر بھائی کسی بات پہ کبھی حسی آ جائے تو یہ کوئی تخوے کے خلاف نہیں ہے مسکرائے ہس کر یعنی کھل کھلا کے مسکرائے اور پھر اللہ سے کہنے لگے ربی اوزعنی اے اللہ تو نے مجھے ان کی جو کمیونکیشن ہے اور یہ جو آپس میں ان کی بات چیت ہے یہ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ تیرا بڑا احسان ہے میرے اوپر اوزعنی ان اشکر تو مجھے شکر کی بھی توفیق دے یہ فرق ہوتا ہے ایک سیکولر ذہنیت میں اور ایک اللہ کو ماننے والے میں کہ وہ ہر نعمت پہ کس کی طرف نسبت کرتا ہے اللہ اور سیکولر اپنا کمال کہتا ہے ہمیں تو یہ بھی بتا ہے تمہیں کیا آتا ہے تو انہوں نے کہا اللہ تو مجھے شکر کی توفیق دے کہ تُو نے مجھے چیونٹیوں کی باتیں سکھا دی ہیں اب کیا ہوا ہے کہ یہ بات چیت ختم ہوئی تو کہنے لگے پرندوں کو دیکھنا شروع کیا اب یہ سارے حاضر ہیں مجھے کیا ہو گیا کہ ہدھد مارکٹ میں شارٹ ہے مجھے ہدھد نظر نہیں آرہا یا تو مجھے نظر نہیں آرہا یا وہ مارکٹ سے کیا ہے شارٹ بعض دفعہ ایسا ہو بھئی غائب ہے یا مجھے شاید میں کنفیوز ہو گیا ہوں تو پھر کہنے لگے اگر وہ مارکٹ سے شارٹ ہے تو میری اجازت کے بغیر وہ گیا کیسے اب یہ جلال ہے یا نہیں ہے اگر یہ ایجنسیوں کا جو نظام ہے نا ملکہ یہ محبت سے چلنا شروع ہو جائے فوج کا سسٹم کے اخلاق سے کہ جو فوجی لیٹ آیا ہے تو محبت سے اس کو سہروزے کی جماعت میں بھیج دیں گے تاکہ وہ میرے کچھ شاگرد ابھی پاکستان نیوی میں گئے ہیں کمیشن آفیسر بڑھتی ہوئے ہیں جامع ترشید وہ کہہ رہے ہیں یار اتنی سختی ہے ٹریننگ کے دوران وہ کہتے ہیں اس سے ملنے کے لیے جاؤ تو کہتے ہیں آرام تھا نہیں جاؤ بھاگ بھاگ کے جاؤ بھاگ بھاگ کے جاؤ تو یہ کہہ رہے ہیں وہ بچارے پریشان ہوتے ہیں یار اتنی سختی تو ہم نے کہا بھائی بندہ رگڑے کھانے سے ہی کیا بنتا ہے آئے نہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بند پاتا ہے دل جنگ میں لڑنے کے لیے بندے تیار کیے جارہے ہیں محبت اور اخلاق سے اخلاق بھی اچھی چیز ہے ہونے چاہیے لیکن بھائی یہ بھی ہوگا ورنہ جنگ میں کیا ہوگا بلیں گے جاؤ وہ کہہ رہے ہیں اچھا بھی جا رہا ہوں میں اچھا نا جا رہا ہوں نا بول تو دیا نا جیسے گھروں میں ہوتا ہے نا اب بچے کو بولتے ہیں جا پھر دہی لے کر آ جا رہا ہوں نا ایسے ہی ہوتا ہے نا تو یہ حکومت کا سسٹم ہے نا تو سلمان اسلام نے کہا بغیر پرمیشن کے مارکیٹ سے غائب کیوں ہوا ہے اللہ کے پیغمبر ہیں بد اخلاق نہیں ہو سکتے لیکن دھمکی دے رہے ہیں لَأُعَذِّبَنَّهُ اَوْلَأَذْبَحَنَّهُ سخص سزا دوں گا یا زبا کر کے قتل کر دوں گا جب تک غیر حاضری کی کوئی معقول دلیل پیش نہیں کرے گا اس میں بتا دیا کہ فوج کا نظام اسی طرح سے چلتا ہے بھائی اس کے بغیر نہیں کہ نانی کی بیمار تھی تو میں وہ آکے کہہ رہا ہے میری ایکچولی نانی بیمار تھی نیزلے میں چلا گیا تھا بھائی پورا سیٹ اپ برباد ہو جائے گا کیوں گئے تھے معقول وجہ اور اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ اگر غائب ہونے کی کوئی واقعی ریزن ہے پھر پنشمنٹ کا پھر سزا دینا یہ کیا ہے یہ ظلم ہے تو اگر کوئی آفیسر بلا عذر بھی معقول ہے پھر بھی سختی کر رہا ہے تو یہ بھی ظلم ہے تو افرات اور تفریت کے درمیان اعتدال کا راستہ تو انہوں نے کہا یا تو کوئی معقول وجہ بیان کرے سخت وجہ ہو نانی کا بیمار ہونا بھی ایک معقول وجہ ہے یہ تمہیں ایک ویسی مثال دے رہا تھا نانی نانا دادا دادی یہ جو ہے نا یہ باپ اور ماں جیسا ان کا حق اللہ نے بتایا ہے تو ابھی یہ بات چلی رہی ہے کہ حدود صاحب تشریف لے آئے سلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی فرمائیے کہاں غائب تھے حدود نے کہا بھائی میں کیا تھا آپ سمجھ رہے ہو کہ پوری دنیا میں اسلامی حکومت خائم ہو گئی ہے شرک کا دنیا سے خاتمہ ہو گئی ہے آپ کے جنات بھی آپ کے تابعے ہیں آپ کی ایجنسیوں کو نظام اتنا مضبوط کہ سورج جہاں نکلتا ہے وہاں بھی آپ اور جہاں غروب ہوتا ہے وہاں بھی آپ زمین کے چپے چپے کا آپ کو پتا ہے تو حضرت دو چار بندوں کی بات نہیں کر رہا پوری ایک حکومت ہے جس میں ایک عورت حکومت کر رہی ہے سورج کی پرستش کر رہی ہے پوری ایک قوم ہے پوری ایک ریاست ہے اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہیں بھئی اور آپ کو یعنی آپ بنے پھر رہے ہیں کہ جناب میں سلمان اور میں کنگ سلمان اور اللہ نے مجھے یہ حکومت دی اور یہ حکومت دی اور میری ایجنسیوں کے نظام اتنا مضبوط تو دو چار گھروں میں شرک ہو رہا ہوتا ایک آت گاؤں میں ہو رہا ہوتا تو چلو ہم کہتے ہیں حضرت پوری حکومت اور حکومت بھی ایسی طاقتور جیسے آپ کی حکومت ہے باقاعدہ پوری ایک مضبوط ریاست ہے اس کی خبر آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوں اور آپ کو پتہ ہی ہے بھئی پتہ ہی کوئی نہیں تو سلمان علیہ السلام حیران ہو گئے ہے بھئی اتنی بڑی ریاست ہے اور ہم سے مخفی رہ گئی اور سورج کی عبادت ہو رہی ہے پوری ریاستی یعنی حکومتی سطح پر سورج کی عبادت ہو رہی ہے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں اب سلمان علیہ السلام نے کہا بھائی یہ تحقیق کہ تُو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے یہ بھی تیرے ذمہ ہی ہے ایسا نہ ہو کہ تُو نے کیا ہو اب دیکھو یہاں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اچھا گمان رکھنا چاہیے لیکن معاملات میں بولو بھائی سلمان علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے بھائی ہدھ ہدھ ہے جھوٹ کبھی نہیں بولے گا سچی بولے گا لیکن سلمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہو اور ہم اپنی پوری فوج کو لے کے وہاں جائیں پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ پوری فوج پہ جو مسارف آ رہے ہیں تھکاوت ہوگی یہ لوگ کیا بولیں گے سلمان آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو صحیح طرح تحقیق تو کر لیتے تو معاملات میں کیا ہے بدگمان ہونے کی اجازت ہے بھائی دلیل دو سلمان علیہ السلام نے اب کہا کہ ننظر میں چیک کروں گا صدقتہ سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو تو یہ خط لے کے جاؤ اور جس ملکہ کا تم کہہ رہے ہو ملکہ سباب بڑی اس کو یہ میرا خط دے دو سلمان علیہ السلام جانتے تھے حدود لکھنا پڑنا نہیں جانتا اگر اس پہ ریپلائی آیا تو اس کا مطلب ہے واقعی ایسی حکومت ہے اور ریپلائی سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی یہ ملکہ کا ہے یا ایسی حدود لکھ کے لئے آیا ہے تو اب سلمان علیہ السلام نے حدود کو کہا کہ جاؤ اس ملکہ کو خط دو القیح الیہم ڈال دے وہاں جا کے فنظر مادا یرجعون اور جواب لے کر آؤ یہ جناب حدود صاحب گئے ہیں ملکہ سباب کی جھولی میں خط ڈالا ملکہ سباب نے کوئی بھی ترجمان بلایا ہوگا یا کیا ہوگا جو ظاہر ہے زمانے تو مختلف ہوں گی یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کی زبان ہو واللہ و آدم تو ملکہ سباب نے جو خط پڑا تو ہل گئی بڑی ذہین عورت تھی اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی معمولی آدمی کا خط نہیں ہے کیونکہ کہتے ہیں نا کہ کلام الملوکی ملوک الکلام جو بادشاہ کا کلام ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے بادشاہ کے جو سنجیدہ ہوتے ہیں نا ان کے کلام بھی کیا ہوتا ہے مختصر اور بہاثر ملکہ تھی بادشاہ تھی وہ جانتی تھی کہ بادشاہ لوگ کس اسٹائل میں وہ ابھی تبھی نہیں کرتے وہ خام خمے غیز روڑی باتیں نہیں کرتے تو ملکہ سباب نے جیسے ہی خط دیکھا اس نے کہا بھئی یہ کسی معمولی آدمی کا نہیں ہے اس نے پورا دربار بلایا جمع کیا اور کہنے لگی بڑی عزتدار خط آیا میرے پاس لگ رہا ہے کسی عزتدار آدمی کا ہے کیا ہے بھئی اس میں کیا لکھا اس میں لکھا ہے کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے بس اببہ دادا کا نام بھی نہیں بس سلیمان وَإِنَّهُ اِنَّهُ مِنْ سُلِیمَان وَإِنَّهُ اور اس خط کا مضمون یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اللہ تعالو علیہ سرکشی مت کر وَاتُونِ مُسْلِمِين بندی بن گے چلیا اسلام کا مطلب فرما بردار بن کے جس کو پنجابی ہیں کہتے ہیں بندہ بن بندہ کہتے ہیں نا یعنی تسلیم ہو جا جو کہہ رہا ہوں ویسا کر اس لیے میں اس کا ترجمہ آج کی زبان میں کرتا ہوں کہ اللہ تعالو علیہ سرکشی مت کر بندی بن کے یہ بدماشی بدماشی چھوڑ دیں تمیز سے کیا ہے آج آپ اپنی فوج کو لے کے پھر ہم مذاکرات کریں گے پھر دیکھیں گے آگلا سٹیپ کیا ہوگا تمہیں سورج کی عبادت کرنے دیں گے نہیں کرنے دیں گے اسلام پر لائیں گے بات یہ کہ آپ کو فی الحال اس پوزیشن میں رہنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے مجھے زمین پر اسلام کو نافذ توحید کو نافذ کرنے کے لئے بھیجا یہ کیسے ہو سکتا ہے اب ملکاتی ہوشیار بق کافی زیادہ ہو گیا میرے خیال ہے ابھی ہم باقی حصہ کل چلائیں گے یہ سوالات بھی بہت ہیں بہت زیادہ ہیں یہ اتنے کون جواب دے گا آپ خود سوچو یہ پھر کل اس باقیے کو انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں بچوں کو عمر میں کون سی عمر میں بھائی بچوں کو کیا کہتا ہے بہت مشکل سوال ہے اس کا جواب دے چکا ہوں ماں باپ کی آیادت کے لیے ماں باپ کی اجازت کے بغیر دوسری جادی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں نفلی پتہ نہیں کیا لکھا ورائٹنگ صحیح نہیں ہے ٹائم بھی کم ہے مرنے کے بعد جو لوگ اچھی اولاد اور نیک عامال جانی وڑا وڑا سواب کرتے ہیں قرآن خوانی اور برسی قرآن خوانی تو جائز نہیں ہے اجتماعی کیونکہ یہ اسلاف سے ثابت اجتماعی عمل کے لیے ثبوت ضروری ہے تو انفرادی طور پر کوئی صدقہ خیرات جو تو حدیث میں آتا ہے اس سے علماء اسے علال کرتے ہیں کہ صدقہ خیرات جب جائز ہے تو کوئی بھی نیکی جائز ہے تو قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ مائدہ میں جو غضو والی آیت ہے اور جولاکم کا مختلف ترجمہ بھائی یہ وقت بہت زیادہ ہو گیا اور یہ سوالات بہت ہیں یہ پھر بعد میں ٹھیک ہے وقت بہت ہو گیا آپ دیکھو کتنا ٹائم ہو گیا سبحانک اللہ بھی حمدی کہ نشہدو اللہ اللہ انتہ نستان فیر وگا نتوبی